دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کے ایل راہول کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بولیے گا دوستو ویرات کولی ہارا وہ میٹ جتا رہے تھے کہ تب ہی سٹارک نے کولی کے سر میں گنتے ماری اور اس کے بعد جو کولی نے کیا نا ایسا جواب دیا نا جو آج تک اتحاس میں کسی نہ نہیں دیا ہوگا کیسے دوستو کولی نے پرانی دشمنی کو یاد کرتے ہوئے آج موتوڑ جواب دیا میچل سٹارک کو اور سارا حساب چھپتا کر کے رکھ دیا دوستو آپ کو ویرات کولی اور سٹارک کے بیچ کی سرائی کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کولی بابر آزم اور روحی شرما میں بہتر کھلالی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے مقابلے میں کیول ایک ہیرو نظر آ رہا تھا وہ تے ویرات کولی دیکھیں گیندبازی میں تو ہم نے بہت اچھا کیا اور اسٹریلیا جیسی ٹیم کو پچاس اوبر کے میچ میں 199 پر روکنا گیندبازی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا لیکن دوستو ویرات کولی نے تو اس سے بھی بڑھ کر کچھ کارنامہ کر دیا دوستو رن کا لکشے دیکھ کر دوستو ہر کو یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے تو ہمارے دو تین کھلاڑی ہی کافی ہیں اور دو تین نہیں ایک ہی کافی تھا اور وہ تھے کیول ویرات کولی اب آپ کو بتا دے دوستو کہ ابھی دو رن ہوئے نہیں تھے ہمارے پورے اشٹریلیا کے سامنے لیکن ہمارے تین بڑے وکٹ گر چکے تھے ایجان گشن روہی شرما شرے سیر اسی پچھ پر دوستو چکھما کھا کر زیرو پر آؤٹ ہو کر گئے ہیں آج اور جب دو رن پر تین وگٹ گر جائیں تو اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی ٹیم لڑکھڑا جاتی ہے لیکن ایسے وقت پر جو کھلاڑی اپنی ٹیم کو جتانے کی چیشتھا رکھیں اور اپنی ٹیم کو جتا کر ہی میدان سے باہر لوٹے اسے کھلاڑی نہیں یودھا کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور واقعی میں آج ایک یودھا کی طرح پفارم کیا دوستو ویرات کوہلی نے آج اپنی ٹیم کے لئے پچاسا تو لگایا ہی ساتھی ایک سو پندرہ گیندوں کے اندر چھے چوکے جڑکر پچیاسی رن بھی لگا چکے تھے ادھر راہول بھی ان کا جم کر ساتھ دے رہے تھے لیکن اس بیچ دوستو ایک ایسا واقع ہو گیا جب اپنی ٹیم کو ہارتا ہوا دیکھ کرنا سٹارک پر نہ دیکھا گیا اور دوستو انہوں نے ایسی حرکت کر دی کہ سب کا دھیان کیول کوہلی پر چلا گیا تھا یہ پورا واقعہ پاری کے چوتیس میں آور کا ہے اس کی چوتھی گیند کو دوستو سٹارک نے اپنی ہائٹ کا استعمال کرتے ہوئے نا بہت زیادہ تکڑی باؤنسر میں تبدیل کر دیا تھا گیند جا کر سیدھا کوہلی کے ہیلمٹ پر لگی اور دوستو اتنی تیجہ واج آئی کہ کوہلی کو تو ہٹنا ہی پا گیا میدان کے باہر سے فیزیو بھی دوڑتے چلے آئے ویرات کوہلی کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوا لیکن دوستو سٹارک نے تب ہی مافی مانگ لی تھی لیکن کوہلی تو کوہلی ہے بھئی اب گالیوں سے جواب نہیں دیتے تو بلے سے تو دیں گے ہی نا دوستو اگلی ہی گیند پر ویرات کوہلی نے اپنا سٹنس بنایا باؤنسر کے جگہ شوٹ بول آنے والی تھی کہ مانو ویرات کوہلی کو پتا ہی تھا اور آف سائٹ کی طرف سے انہوں نے ایک ایسا سکوئر ڈرائیو لگایا کہ دوستو گیند سیدھا باؤنڈری کے باہر جا کر رکھی چوکہ ہو چکا تھا یہ اور یہی تھا ویرات کوہلی کا زبردست جواب اس کے بعد دوستو کوہلی نے 85 رنگی پاری کو بورا کیا ہاں شدک نہیں لگا لیکن یہ جواب نہ سٹارک کو سالوں تک یاد رہنے والا ہے واقعی میں دوستو ویرات کوہلی تو ویرات کوہلی ہے ورلڈ کپ ہو حال فلال میں ایشیا کپ ہو یا پھر اب یوشریلے کے خلاف پہلا مقابلہ جتانا ہو بھارت کی عزت بچانا ہو کوہلی کو دوستو ان کی بیٹنگ میں آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور اس جواب کو بھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والد